بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مدر سمال کیچن سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک شکرے سب کا رمضان خیریت سے گزرا ہوگا اور عید بھی اچھی گزری ہوگی ویڈیو توڑی لیٹ ہو گئی لیکن چلو آج اپلوٹ کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے بنائے ہیں شیر خورمہ تقریباً تین سے چار پکٹ سوئیوں کے لے لیے تو یہ جو ورمسی لی ہوتی ہے بہت مزیقی بنتی ہے بیسے کچھ لوگ کلر فل کے بھی بناتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس طرح پسند کیا جاتا ہے تو یہ تین پکٹ میں چار پکٹ لیے تھے لیکن سوچا چلو تین اٹ کافی ہے تو تین پکٹ سوئیوں کو چورا کر کے پکٹ کے اندر ہی چورا کر کے ڈال دیا ڈارک کلر والی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو لائٹ کلر والی سوئیوں ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو ڈارک کلر نہیں آتا تو سوئیوں کو فرائی گولڈن کرنے کے بعد خالی کڑائی میں ہلکی آنچ پہ سائٹ پہ رکھ دیا اور اب توڑا سا اپنے لئے جلدی سے بنا لیتے ہیں اس لئے کہ سب نے نماز سے آنا ہے اور پھر توڑا بہت ظاہرے میٹا چکیں گے اور باقی جب میں انشاءاللہ گاؤں جاؤں گی تو باقی اسی وقت تازہ تازہ بنا لوں گی اس لئے کہ پھر یہ سوئیوں سارا دودھ جذب کر لیتی ہے اور چھپک جاتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے لیکن جتنی یہ آپ تازہ بنائیں گے اور تو اس میں دودھ اور یہ سارا کچھ الگ الگ ہوگا اور اگر توڑا ٹائم زیادہ دیں گے تو یہ چھپک جاتی ہے تو بہتر ہے کہ جب بھی بنائیں تو تازہ تازہ بنائیں تو سوئیہ ڈال دیں مٹھی بر ایک پلیٹ کے قریب چھوٹی پلیٹ جو ہوتی ہیں اور ساتھ میں کشمش کوپرا بدہام چوہاریں تو چوہاروں کو الگ سے اُبال لیا تھا اس لئے کہ اس سے تھوڑا سا دردرہ سا پانی نکلتا ہے تو اس کو الگ سے اُبال کے اس کا پانی میں ڈرین کر لیتی ہوں اور پھر دوبارہ دودھ میں ڈال لیتی ہوں تو تقریباً پانچ سے چیئی منٹ میں یہ شیر خورمہ یہ تیار ہو گیا توڑا سا گھڑا ہے ساتھ میں میں نے دودھ بھی رکھتا تھا میٹا اگر کسی کو پسند دے تو ایسے بھی ایسے بھی کھا لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ توڑا دودھ جذب کر لیتا ہے تو اپنے لئے دودھ اسی وقت تھازہ ڈال سکتے ہیں تو اوپر سے بھی توڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے لیکن بہت زیادہ تھے اس میں ڈرائی فروٹ زیادہ ہو تو بھی نہیں کھائے جاتا لیکن چلو اچھے لگتے ہیں تھوڑے سے اوپر سے ڈالنے کے بعد تو بہت مزیکی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اور آسانی سے بنتی ہے بچیوں کے لیے آسانی اور اب جب گھاؤں جانے کا ٹائم ہو تو یہ بھئی چارٹ بنائی ہے مکس چارٹ مکس ویجیٹیبل چارٹ ہے جس میں چنہ سب کو آتی ہے اس میں آلو ایک کلو چنہ ایک کلو آلو نہیں تین پاؤ آلو اور آدھا کلو کیا کہتے ہیں اس کو میکرونی اور ساتھ میں پیاس ٹرماتر وغیرہ حساب اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت کونٹیٹیوں میں بنائے تھا میں نے اور ساتھ میں شیر خورمات تازہ تازہ ایک سے ڈیل گھنٹہ پہلے بنائے تھا پنکہ چلا کے اس کو تھنڈا کر دیا اور تھنڈے پانی میں بھی برف میں رکھا تھا کسی اور کھلے برطن میں ڈالنے کے بعد اس کو پنکہ کی نیچے رکھے اور میں بڑی سی بالٹی میں یا کسی ٹپ میں پانی ڈال کے اس کو میں تھنڈا کر لیتی ہوں پھر گاڑی میں رکھے چلے جاتے ہیں اب جب عید سے واپس آئی ایک دو دین تین دین گزارنے کے بعد ظاہر ہے گاؤں میں تو ویڈیو بن نہیں سکتی کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے تو جیسے آئی تو بچوں نے فرمائش لی کہ بہت ہیوی ہیوی ہو گیا آج ہمارے لیے کیچڑی بنائیں تو یہ ہے ٹوٹا چاول جس کو میں نے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے بھگونے کے بعد اس کو تو بھگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بھگو کے رکھ لیا تھا اور سب جتنی چاول تھی اس حساب سے پانی ڈال دیا کڑائی میں جب پانی کو ہلکا سا اوبال آیا تو اس میں چاول دو کھے ڈال دیئے دو گھنٹا تو پہلے ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں سٹارچ ہوتا ہے وہ نکالنا چاہیے اور یہ ہے سبز مونگ سبز مونگ کو بھگونے کے بعد اس کو ککر میں میں نے اوبال لیا تھا اس لیے کہ یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں ٹائم لیتا ہے تو یہ ایک پاؤ سبز مونگ تھے اس کو میں نے ککر میں اوبالنے کے بعد اس کا وہ سبز والا گرین پانی ڈرین کر دیا اور خالی مونگ ڈال دی ہمارے ہاں کچڑی بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے لیکن ایسی کہ سبز مونگ کا پانی نکال دے اس وجہ سے کہ اس میں گرین سا پانی ہوتا ہے دردرہ سا تو وہ پھر نہیں کھائی جاتا کچڑی کالی ہو جاتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ لوگ بنائیں سبز مونگ کی تو الک سے اوبال کے اس کا پانی ڈرین کیا کریں اور باقی مونگ اتنا پانی ڈال دے کہ وہ ڈرین ہو جائے اور باقی مونگ ڈال دے جب چاول گل جائے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ بالکل چاول گلنے کے قریب ہے تو اس میں مونگ ڈال دیں اور مکس کریں اور نمک حض بھی ذائقہ ڈال دیں اب یہ دو عدد پیاز ہے ایک کپ آئل دو عدد پیاز اگر پیاز کو اس طرح لچوں میں کھاتیں گے تو کچڑی کے لیے بڑی چیو ہوتی ہے لیکن جیسے آپ لوگوں کو لگے ویسے کھات لیں لیکن لچے دار اچھے ہوتے ہیں تو پیاز کو ہلکا سا گلڈن کرنا ایک اچھا بھی نہیں چھوڑنا اور جلانا بھی نہیں ہے اس لیے پھر کچڑی کھالی ہو جاتی ہے تو یہ چار عدد تماتر ہے جس کو میں نے کرش کیا ہے جب پیاز ہلکا گلڈن ہو لینے لگا تو میں نے تماتر کو کرش کر دیا آپ ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں اس نارمل جو جوسر والے جگ ہوتا ہے اس میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہ ہاتھ والے گریٹر سے کرش کر دیا اور آدھا چکن کیوب ڈال دیا ساتھ میں زیرہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون اور نمک چاولوں میں توڑا کم تھا تو تڑکے میں ڈال دیا ساتھ اس لئے کہ یہ جب تڑکہ چاولوں کے اوپر جائے گا تو اس کو تو مکس کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ میں آدھا ٹی سپون کے قریب یا ایک ٹیبل سپون کھٹھا ہوا بنا ہوا دھنیا ڈال دیا پیسہ ہوا نہیں ڈالنا وہ کالا ہو جاتا ہے اس لئے کہ کچھڑی اتنی نازک چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ادھر ادھر سے ہو جائے تو یہ کالی ہو جاتے ہیں تو اس لئے کچھڑی میں یہی دو مسائلے ڈالتے ہیں دھنیا کٹھا ہوا اور زیرہ دھنیا بھی کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن ہمیں خوشبو پسند ہے تو ہم ڈال لیتے ہیں یہ دیکھ لے بھئی کچھڑی تیار ہے مونگ کی کچھڑی اور یہ تقریباً آدھا کلو چاولتے اتنے زیادہ ہو گئے ابھی بھی نمک بہت زیادہ کم تھا تو میں نے پھر سے ایک ٹیبل سپون تڑکے بھی بھی ڈالا ہے ہو سکتا ہے میں نے چاولوں میں اس وقت بہت کم ڈالا ہو تو اس وجہ سے جب چھک لیا رمضان تو ہے نہیں وہ تو گزر گیا تو بچی کہہ رہے تھے کہ چھک لو بھول گئی تھی جب چھک لیا تو وہ بہت کمتا نمک تو نمک اور ڈال دیا دوسرا تڑکہ بھی تیار ہے تو تڑکہ اب ڈال دیں گے ہم کچھڑی کے اوپر اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے لیکن آرام آرام سے اس لیے کہ یہ آئل جو ہوتا ہے یا گیج جو بھی ہو وہ توڑا سا چمچ چلدی میں چلا لیتے ہیں تو سارا باہر آ جاتا ہے اس کو مکس کرنا ہے کچھڑی اور تڑکے کو لیکن بلکل ہلکے ہاتھوں سے جس طرح اس کے دیکچے کی کناروں پہ جاتا ہے جب بچیاں جلدی سے ہاتھ چلا لیتی ہیں تو سارا باہر آ جاتا ہے اور یہ کچھڑی کو دس سے پندرہ منٹ ڈکھن رکھ کے ہلکی ہنچوے جس طرح چاولوں کو دم دیتے ہیں دم دینے کے بعد اب میں نکال رہی ہوں برتن میں جو بہت مزکہ بناتا اور بہت اچھا بناتا بلکل ہلکی پلکی غزہ اور ساتھ میں اب بنا رہی ہوں یہ یہ کچھڑی کے تڑکے سے پہلے میں نے یہ پروسس کیا تھا یہ پیاز ہے اور برف کا پانی تو پیاز کو کٹ کے گول گول جیسے آپ لوگ چاہے لیکن گول ویسے اچھا لگتا ہے تو پیاز کے گول گول اچھے کٹ کے اور رنگ کو سب کو الگ کر کے برف کے پانی کے لیے بیس سے تیس منٹ کے لیے رکھے تاکہ یہ کریسپی کریسپی سا ہو جائے مزکہ پھر ایک دن سے دو دن تک بھی اگر یہ سلاعت پڑا رہے ہیں تو یہ مزکہ لگتا ہے تو یہ تڑکے سے پہلے کا پروسس ہے لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب کچھڑی کی ویڈیو ختم ہو گئی تو ہم نے سلاعت کی شروع کر دی آدھا گھنٹہ پانی میں پیاز رکھنے کے بعد اب اس کو ایکسٹینر میں ڈالیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور یہ بلکل خوشک ہو جائے چار پانچ منٹ میں ہی پانی نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو نکالنا ہے اب ایک کلے موہ برطن لے لے اسے میں نے زیرہ ڈال دیا ایک سے دو چھٹکی چھٹکی بھر کے آدھا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ اور میرچ اپنی مرضی سے ڈال دیں اور ساتھ میں چلی سوس میں نے ہارٹ سوس یا چلی سوس چلی گرلک ساس ہے میں نے ہارٹ سوس اس لیے نہیں ڈالا کہ پھر وہ تھیز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے چلی سوس ڈال دیا چلی گرلک ساس ساتھ میں ایک ٹھماٹر گول کٹا ہوا ساتھ میں ایک کیرہ گول کٹا ہوا تین سے چار عدد سبز میرچے میٹھی والی اور توڑا سہرہ دنیا اور اس کو سب کو مکس کرنا ہے اور ایک پیارے سے برطن میں نکالنا ہے بہت مزی کا سالات بنتا ہے اس طرح کا لیکن توڑا مکس کرنے میں توڑا ٹائم لیتا ہے دو سے تین منٹ اس کو مکس کرنے میں سالات کو دینے پڑتے ہیں کسی کسی کو اور نہیں پسند تو ٹھماٹر اور کیرہ اتنا نہ ڈالے لیکن اچھا لگتا ہے اس لیے کچھ گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیاز نہیں کھاتے وہ ٹھماٹر کھاتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا میں نے زیادہ ڈالے ہیں اس میں اب کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر کشمیری لال مرچ کسی کو پسند دو تو ڈال دے اس وجہ سے کہ اس کا کلر بہت تیز ہو جاتا ہے تو میں نے ایوارٹ کیا ہے کوئی مجھے خاص ضرورت کشمیری لال مرچ کی محسوس نہ ہوئی ناپی سیوی مرچ کی بس ہارٹ ساس ڈالنے کے بعد سوری چلی گرلک ساس ڈالنے کے بعد بلکل نورمل مزے کا بناتا اور یہ ہے کچڑی ساتھ پہ اوپر سے اب مکھن یا دیسیگی ڈال دیں دیسیگی اور مکھن سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو دیسیگی یا مکھن لیکن تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے کچڑی ہوتے مزے کی ہیں زیادہ دن بس یہ فرائی کی ہوئی چیزیں اور عید ہیں مٹائیاں ہیں اور چاول ہیں یہ چکن یہ تکے کباب ہیں تو پھر اس کے بعد ہلکا پلکا کھانا اچھا لگتا ہے ساتھ میں ہارے دھنیے کی چٹینک تلیوی میرچے اور مزے دار سا سلات بہت مزے کی اور بہت اچھی اور بہت بسورت بنی تھی آپ لوگ بھی بنائے ٹرائے کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ